بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے ہم چیپٹر نمبر سکس کر رہے ہیں جناز وین آف پاکستان آج ہم اس میں کوئسٹن آنسر کریں گے جو کوئسٹن ہے وہ یہ ہے انسرکل دا آپشن فاردہ انڈر لائن ورڈز دیٹ ریلیٹس ٹو دا ٹیکس وہ ورڈز جو کے خطے کشیدہ ہیں ان کا معنی جو ہے وہ تلاش کریں جو اسے ٹیکس سے ریلیٹ کرتے ہیں پہلا قویسٹن ہے وہی آرہ نیشن ہی افارم ٹری یرز بی فور دا بر تھا پاکستان قائد عظم نے کہا ہم ایک نیشن ہیں قوم ہیں اور یہ انہوں نے پاکستان کے پیدا ہونے سے تین سال پہلے کہہ دیا تھا ٹولڈ کہتے ہیں خالی کہہ دینا پاس ٹین ساف ٹیل ٹیل انگلیش میں کہنے کو کہتے ہیں ٹولڈ کہہ دیا یعنی کسی نے گزرے و زمانے میں کوئی بات کہہ دی ذکر کر دیا سیڈ ایمفیٹیکلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا کہ فیوچر بھی ہوگا لیکن ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ نے میر بانی کی تو ہم یہ کام کر لیں گے تو سیڈ ایمفیٹیکلی پورزور طریقے سے پور ادماد اور بریک ان کہتے ہیں مداخلت کرنا جیسے دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں بات کر رہے تھے ایک تیسرا بند آیا اس نے دونوں لوگوں کو آپس میں علیدہ کر دیا تو اس کو کہتے ہیں بریک ان تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں کون سا ورڈ جو ہے وہ ٹیکس کے ساتھ جاتا ہے وی آر نیشن ہی افارم ٹری یرز بیفور دا برسہ پاکستان قائد عظم نے پاکستان کے پیدا ہونے سے تین سال پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان بن کے رہے گا تو یہ said emphatically یعنی انہیں پور اعتماد پور یقین طریقے سے کہا تھا next question ہے in short we have our own distinctive outlook of life مختصرا ہمارا مخصوص طرز حیات یا طرز زندگی ہے ہم ایک جو ہے نا وہ مسلمان ہیں اور ہم باقی سب سے منفرد ہیں علامہ اقبال نے یہی بات ایک شیر میں بھی کہی ہے اپنی ملت پر کیا سے اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کبھی کسی سے نہیں موازنہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو ہم باقی دنیا کی قوموں سے فرق ہیں تو دسٹنگویش کا مطلب ہوتا ہے ممتاز منفرد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گروپ میں ایک فرد ہے جو کہ فرق ہے جو دور سے پہت جانا جاتا ہے کہ یہ باقی لوگوں سے فرق ہے تو دسٹنگویش ہوتا ہے ممتاز منفرد انڈویجول پاورفول ہوتا ہے طاقتور جس کو اپنی جسمانی طاقت پر ناز ہوتا ہے تو پاورفول جو ہے وہ ہے طاقتور جس میں قوت بہت زیادہ ہوتی ہے تھرڈ جو ہے وہ ہے ویورنگ ویورنگ جو ہے وہ ویو سے نکلے آپ کو پتہ ہے کہ ویو اوپر نیچے بل کھاتی ہے پانی کی لہریں تو ویورنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈگ مگانا کہ ایک بندہ جو ہے اسے شک و شبے میں ہو پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم تو زبزب میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس حساب سے دیکھیں تو قائزہ زم نے in short we have our own distinctive outlook of life تو اس میں جو ٹیکس کے ساتھ جا رہا ہے میننگ وہ ہے distinguish کہ ہمارا جو ہے وہ باقی لوگوں سے فرق طرزی حیات ہے کیونکہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں keep up your morale یہ ہمارا نیکسٹ ہے keep up your morale اپنا حوصلہ بلند رکھنا آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو کتنی زیادہ قربانیاں دین تھی اور کتنی زیادہ مشکلات آئیں تھی تو قائز عظم نیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اپنا حوصلہ بلند رکھیں تو اس کے ساتھ ہے wealth wealth کہتے ہیں دولت کو جیسے وہ دولت جو ہے وہ gold کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے سونے کی شکل میں چاندی جہرات اور روپیہ پیسہ تو wealth کا مطلب ہوتا ہے دولت next جو word ہے وہ ہے fortitude fortitude ہوتا ہے ہمت برداشت in a tough situation مشکل حالات میں fortitude is the route to take to get out of it ایسا رستہ اختیار کرنا کہ آپ اس مشکل میں سے نکل جائیں اس کو fortitude کہتے ہیں پھر ہے third word voice voice کہتے ہیں آواز آپ کو پتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ لہروں کی شکل میں travel کرتی ہے سفر کرتی ہے اور پھر وہ لہریں جو ہوتی ہیں آواز کی وہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں تو ہم سنتے ہیں تو voice کہتے ہیں آواز کو جو موسن بولا جاتا ہے تو keep up your morale nation کو کتاب ہو کے کر کے کہہ رہے ہیں تو correct option ہو کی fortitude کہ ہمیں اس مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ ڈھوننا چاہیے next sentence ہے don't be afraid of death موت سے مت ڈریں تو afraid ہوتا ہے ڈرنا جو اس کے ساتھ تین آگلے words دیئے ہوئے ہیں وہ ہے attend be present at جیسے ہم نے کہا ہم نے کسی کو attend کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کے آنے سے پہلے پہنچنا ہے be attend کا مطلب ہوتا ہے be present at پھر scared fearful frightened جیسے کوئی سام دیکھے ڈر جاتا ہے تو scared کا مطلب ہوتا ہے ڈر آ ہوا اور squared up کا مطلب ہوتا ہے assume the attitude of a person about to fight ایک بندہ جو چکنہ ہوتا ہے جو پوری طرح خوشیار ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اسے حملہ کرنا چاہے تو اس کا کیسے جواب دے گا چکنہ squared up تو اگر don't be afraid of death don't be scared of death کہ موت جو ہے وہ ڈرنے کی نہیں ڈرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ موت تو آنی ہے اللہ نے ہمیں تھوڑی سی دیل کے لیے دنیا میں بھیج ہے تو موت اسے ڈرنا نہیں چاہیے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامہ سو برس کا ہے پلکی قبر نہیں لیکن ہمیں وقت کا نہیں پتہ کہ اللہ کب ہمارے پر موت لے کے آئے گا لیکن اللہ نے قرآن جید میں فرمایا کل نفس ذائقہ الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اصل میں ہم نے موت کا مزہ چکھنا ہے مرنہ ایک دوسری دنیا میں داخلے کا پہلا دروازہ ہے تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لئے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں لیکن ہم اللہ کو کیسے جان سکتے ہیں اور اللہ نے جو کام ہمارے ذمہ لگایا اس کو کیسے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اللہ کی کتاب بتاتی ہے نبی کریم کی سنت بتاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہمارا رب کون ہے وہ کیسا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے زندہ رکھنے والا ہے وہ ہمارا راز دک ہے خالق ہے قیامت والے دن کا مالک ہے اور وہ نیکس پسچن ہے ہمیں اس کا بہادری سے سامنا کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کی عزت اور اسلام کی عزت کو محفوظ کر سکیں تو یہ ہے ریپیئر ریپیئر کا معنی ہوتا ہے مربت کرنا جیسے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جائے تو آپ کا ایک ٹول کٹ ہوتی ہے جس سے آپ چیز فکس کرتے ہیں اور کوپ پورا کرنا نمٹ جیسے ایکزیم آتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹینشن ہو جاتی ہے لیکن آپ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایکزیم کی بہتر تیاری کر سکیں اس سے فیس کرنے کا ایک بہتر انتر یہ ہے کہ اس کی تیاری شروع کر دیں پڑھنا شروع کر دیں پھر ہے correct درست صحیح free from error غلطی سے پاک in accordance with fact or truth صحیح ہم اس کو کہتے ہیں جو ہمارے اقائد کے مطابق وہ چیز میچ کرتی ہے تو ہمیں اپنے اقائد درست رکھنے چاہیے وہ جو اللہ اور اس کے نبی نے بتائے ہیں تو اس میں آتا ہے who should face it bravely کہ ہمیں جو بھی مشکلات آئی ہیں ان کے آگے اتھار ڈالنے کی بہادری سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ان کا سامنا کرنا چاہیے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے تو پیارے پچھے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں